اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجین یا یوٹیوب چینل دوستو آج کچھ ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے سامنے بہت ہی کمال کی پاور بینک کی کیسنگ لے کے آئے ہیں ان پاور بینک کیسنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی پاور بینک خراب پڑا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی کو استعمال میں لے آؤں کیونکہ اس کی کپیسٹی مجھے اچھی مل رہی تھی سرکیٹ ڈیمیج ہو گیا آپ کا پاور بینک ضائع ہو گیا ہے تو ان کیسنگ کا استعمال کر کے اپنے پاور بینک کو دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں دوبارہ سے نیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ کی کوئی بھی پرانی بیٹری پڑی ہوئی ہے تو آپ ان کو بھی استعمال کر کے اس پاور بینک کو ریڈی کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل کو دو سے تین دفعہ آسانی سے چارج کروا سکتے ہیں کیونکہ لیپ ٹاپ کی بیٹری کے اندر صرف دو سیل خراب ہوتے ہیں باقی جو سیل ہوتے ہیں وہ سارے ٹھیک ہوتے ہیں ان کیسنگ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جیسے آپ مارکٹ سے ایک نیا پاور بینک پرچیز کرتے ہیں ویسا ہی ڈسپلی ان کیسنگ کے اوپر لگا ہوا ہے اور یہ پراپر آپ کو ریڈنگ بھی بتاتی ہیں کہ اس وقت آپ کے پاور بینک کی اتنی کپیسٹی رہ گئی ہے ٹائپ سی کے ساتھ بھی چارج ہو سکتی ہیں ایٹ ای ٹائم دو چارجز کا استعمال کر کے آپ ان پاور بینک کیسنگ کو چارج بھی کروا سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ یہ دو سیل والی پاور بینک آپ نے کس طرح سے بنانی ہے آٹھ سیل والا پاور بینک کس طرح سے بنانا ہے اور دس سیل والا پاور بینک آپ نے کس طرح سے بنانا ہے جتنے زیادہ سیل لوگیں اتنی زیادہ آپ کو اچھی کپیسٹی ملے گی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کری دیا اور سبسکرائب تو آپ نے پہلے سے کر رکھا ہے جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس پاور بینک کی کیسنگ یہ جو چھوٹے والی پاور بینک کی کیسنگ ہے اس کے اندر صرف دو سیل لگتے ہیں اس کے اندر کوئی کسی اقسم کا ڈسپلی آپ کو دکھائی نہیں دیتا اس کی جو ٹوٹل کپیسٹی ہے وہ چار ہزار سے پانچ ہزار ایمیج تک آپ اس کے اندر سیل لگا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر میں جو ہمارے پاس کیسنگ آتی ہے وہ وائٹ کلر کی ہے آٹھ سیل والی اس میں پانچ سیل والی بھی آتی ہے مگر اس کا موڈیول دوسرا ہوتا ہے یہ والے موڈیول کے اندر آٹھ سیل اور دس سیل والی آتی ہے اس کا جو ڈسپلی ہے وہ کافی اچھا ہے جیسے کمپنیاں اپنا پاور بینک بنا کے بیٹی ہیں ویسا اس کا ڈسپلی ہے اوپر والی سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ایک عدد فلیش لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو اوٹپوٹ 1 امپیر کی آپ پر دیکھنے کو ملتی ہے دوسرے نمبر پر آپ کو 2 امپیر کی اوٹپوٹ دیکھنے کو ملتی ہے سینٹر میں آپ کو ٹائپ سی سے چارجنگ کی سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس سائٹ پہ آپ اپنا سیمپل چارجر لگا کے بھی آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں سیم اسی طرح ہی یہ والا مارڈیول ہے اس کے اندر 10 سیل ٹوٹل لگتے ہیں وہی مارڈیول اس کے اندر ہے جو اس کے اندر پایا گیا ہے یہاں پر صرف فرق صرف اتنا سا ہے کہ دو ایلیڈیز آپ لوگوں کو فلیش لائٹ دیکھنے کو ملتی ہیں انپوٹ کے لیے وہی آپ کا سیمپل چارجر آپ لگا سکتے ہیں اپنا یہاں پر ٹائپ سی والا لگا سکتے ہیں ایک امپیر کی اوٹ پوٹ ہے اور دو امپیر کی آپ کو اوٹ پوٹ یہاں پر دکھائی دیتی ہے ابھی دوستو بات کرتے ہیں ان کیسنگ کی پرائیس کی یہ جو چھوٹی سیل والی دو سیل والی کیسنگ ہے یہ ایک سو پچاس سے لے کر دو سو تک مل جاتی ہے جبکہ یہ آٹھ سیل والی کیسنگ آٹھ سو کی ہے اور یہ جو دس سیل والی کیسنگ ہے یہ نو سو رپے کی ہے سمارٹ ایش آف ڈاٹ پیکے سے جا کے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو آن لائن آرڈر پلیس کرنا نہیں آتا تو یہ جو ڈسپلی کے اوپر واتس ایپ کا نمبر چاہ رہا ہے یہاں پر کانٹیکٹ کر کے بھی آپ ان کو منگوا سکتے ہیں ان کیسنگ کی پرائیسز کے اندر کوریر چارجز انکلوڈ نہیں ہے اگر آپ ایزی پیسہ یا جائز کیسے پی کریں گے تو صرف سو رپے آپ کو کوریر چارجز پڑیں گے یہ کیسنگ ڈیفرنٹ کلرز کے اندر آتی ہیں اب یہاں پر بہت سارے دوست یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم ان کے اندر پانچ ہزار ایمیج کا ایک سیل ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیر کرتا چلو کہ اتنی زیادہ کپیسٹی کا میں نے تو نہیں آج تک کوئی بھی سیل دیکھا اگر کسی سیل کے اوپر پانچ ہزار لکھنے سے اس کی کپیسٹی پانچ ہزار بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے مگر ایکچول میں یہ جو سیل ہوتے ہیں یہ پانچ ہزار ایمیج تک کے نہیں ہوتے یہ دو ہزار سے لے کر تین ہزار ایمیج تک کے ہوتے ہیں یا اس سے کم ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ میں نے آج تک کی ٹیسٹ جو کیے ہیں وہ اتنے ہی نکلے ہیں یعنی کہ اس سائز کا جو بھی سیل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے چاہے اس کے اوپر دس ہزار ایمیج لکھا ہو تو لکھنے کا کیا جاتا ہے آپ چاہے جتنا مرضی اوپر لکھوالیں وہ ایک الگ بات ہے مگر ان سیلوں کی ایکچول جو کپیسٹی ہوتی ہے وہ دو ہزار سے لے کر تین ہزار ایمیج تک ہی ہوتی ہے اب یہاں پر میں ایک کمنٹ کروں گا لیپ ٹاپ کی بیٹریز لیپ ٹاپ کی بیٹری آپ کو مارکیٹ سے آسانی سے تین سے چار سیل نکلتے ہیں ٹوٹل ان کے اندر سے چار سیل آپ کو اگر اچھے نکل آئیں تو آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو میں کیا کروں گا یہاں پر یہ لیپ ٹاپ کی بیٹرییں استعمال کروں گا کیونکہ ان کے اندر سے جو سیل نکلتے ہیں ان کی کپیسٹی بہت اچھی ہوتی ہے ابھی سب سے بہلے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ ساری لیپ ٹاپ کی بیٹرییاں میں یہاں پر کھول لیتا ہوں اور ان کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے سیل دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس بیٹری کے اندر سے چھ بیٹرییاں نکلی ہیں دوسرے والے کے اندر سے بھی چھ ہی نکلی ہیں کچھ کے اندر دس دس تک بھی ہوتی ہیں جیسا کہ اس کے اندر بارہ بھی ہوسکتی ہیں مگر یہ سارے سیل اوکے نہیں ہوتے ان میں سے کچھ سیل خراب ہوتے ہیں وہ آپ نے چیک کر کے اگر آپ خراب سیل پاور بینک کے اندر لگا دیں گے تو آپ کا پاور بینک پرافرر طریقے سے آپ کو کپیسٹی نہیں دے پائے گا تو جو دوسرے سیل ہیں ان کو بھی تنگ کرنے لگ جائے گا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے گرین کلر کے نکلے ہیں سارے سیل بزارتے خود تو مجھے اچھے لگ رہے ہیں صاف ستھرے لگ رہے ہیں ہم ان کو کھول کا چیک کریں گے دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ سیل مارکٹ سے نہیں ملتے تو آپ سمارٹ ای شاپ ڈاٹ پی کے سے جا کے اس لیپٹاپ کی بیٹری کو پرچیس کر سکتے ہیں ہمارے ٹیم میمبر آپ کو چھے سیل ٹوٹل ٹیسٹ کر کے چارج کر کے روانہ کریں گے اگر آپ اچھا سیل مارکٹ سے لینے جاتے ہیں تو ایک سیل کی پرائز تین سو روپیہ ہے اچھے سیل کی میں بات کر رہا ہوں کہ دوزار ایمیچ کپیسٹی والے سیل کی پرائز تین سو روپیہ ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کو چار سو روپے کے اندر پوری بیٹری مل رہی ہے جس کے اندر ٹوٹل چھے سیل ہوں گے جو کہ سارے ہی چارج ہوں گے تو شیبہ کمپنی کی فریش سٹاک ہم نے چار سے پانچ سو پیس اٹھایا ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ سمارٹ ای شاپ سے جا کے پرچیز کر سکتے ہیں ابھی دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بڑی بیٹری ہوتی ہے اس کے اندر سارے سیل ہو کے نہیں ہوتے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر صرف تین سے چار سیل ہو کے ہیں باقی سارے سیلوں کے اوپر اس طرح کا کلر آگیا یہ صحیح طرح سے آپ کے کام نہیں کریں گے سو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سیلوں والی بیٹری کو پچیز کرنے سے گریز کریں کم سیل والی بیٹری جو ہے وہ موسٹلی ٹھیک ہی نکلتی ہیں دوستو یہاں پر یہ جو بیٹری ہے اس کے اندر جتنے بھی سیل لگی ہوتے ہیں وہ سارے سیریز میں ہوتے ہیں چھے کوگر ہم چار سے ملٹی و لائے کریں تو بارہ مولٹ بنتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا ایک چارجر کا استعمال کرنے والا ہوں اس لیتھی ہمائن بیٹری چارجر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دس ہمپیٹ سے چارجنگ کرتا ہے جو کہ ہمارے سیلوں کو ذرا جلدی چارج کر دے گا اگر ہماری بیٹری بالکل ڈیڈ پڑی ہوئی ہو تو یہ اس کو آسانی سے چارج کر دیتا ہے علمتہ کچھ بیٹری ہیں ایسی ہوتے ہیں جن کو یہ چارج نہیں کر سکتا تو جناب ہم نے اس بیٹری کو یہاں پر چارجنگ پر لگا دیا ابھی ہم اس بیٹری کے وولٹیجز کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہماری جو بیٹری ہے وہ سکس وولٹ سے اوپر کی طرف جا رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو چارجر ہے ہماری بیٹری کو چارج کرنے لگ چکا ہے بارہ موڑ سے اگر آپ بیٹری کو چارج کرواتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹری جلدی چارج ہو جاتی ہے اس کا دوسر سلوشن یہ ہے کہ آپ یہاں پر ٹی پی چیز اپن موڈیول کا استعمال کریں یہ بھی لیتھیم کی جو بیٹری ہوتی ہے لیتھیم کی جو سل ہوتے ہیں ان کو چارج کرنے کی کام آتا ہے جب یہ بیٹری فولی چارج ہو جائے تو آپ نے اس کٹر کی مدد سے ان سبھی سلوں کو کٹ کر لینا ہے یہاں پر جتنی بھی چیزیں میں اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں ان سبھی کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ ان کو پرچیز کر سکتے ہیں یہاں پر پاول بینک بناتے وقت کچھ کنفیوزن لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتی ہیں کہ یار یہ میں اتنی بڑی کپیسٹی کا سل لگا رہا ہوں مجھے اچھا بیک اپ نہیں مل رہا کسی بھی سل کو لگا دنے سے پہلے آپ نے اس کو چارج کرنا ہوتا ہے اور چارج کر کے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ کتنے وولٹ تک چارج ہویا یہ 3.8 وولٹ تک ہے ویسے سل چار وولٹ کے اوپر فلی چارج ہو جاتا ہے آپ کا کوئی بھی چارج ہو چار وولٹ کے اوپر اس سل کو کٹ اف کروائے گا کچھ سلوں کی کپیسٹی پانسو میلی امپیر ہوتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی کپیسٹی کا سل اس کے اندر لگا دیا اور ان کے پانس سے دس موبائل اپ چارج ہونے چاہیے ایسا نہیں ہوتا آپ کسی بھی سل کی کپیسٹی کو چیک کرنے کے لیے اس تیسٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ والا سلوشن تھوڑا سا مہنگا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑے پیسوں کے اندر اپنے سل کی کپیسٹی کو معلوم کریں تو اس کے اوپر بھی میرے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ڈسپلی کے اوپر آپ کو اس کا تھامنے لگر آرہا ہے آپ اس کو چیک کر لیجئے گا اس کا لنک میں بھی ان ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ابھی دوستو یہاں پر آپ نے اگر کسی بھی سل کی کپیسٹی کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو اس لیٹو کالا کے ٹیسٹر کے اندر لوڈ کر لینا ہے اس لیٹو کالا کے ٹیسٹر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بتا دے گا کہ جناب آپ کے سل کی کپیسٹی کتنی ہے دوستو یہ والا ٹیسٹر نہ صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے سل کی کپیسٹی کتنی ہے بلکہ آپ کے سلوں کو چارج بھی کروائے گا آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس نے پہلے نمبر والی بیٹی کو چارج کروانا شروع کر دیا اور یہاں پر ایم ایچ میں آپ کو یہ بتائے گا کہ کتنی کپیسٹی اس نے اس سل کو دی ہے چارجنگ کے دوران اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے گھنٹہ لگ جائے ہو سکتا ہے دو گھنٹے لگ جائیں یہ اس کی سل کی کپیسٹی کو ٹیسٹ کرے گا پہلے یہ سل کو فولی چارج کروائے گا جب آپ کا سل فولی چارج ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو ڈسچارج کرنے لگ جائے گا این او آر ٹیسٹ کا یہی فائدہ ہوتا ہے پھر یہ آہستہ آہستہ یہ چیک کرتا ہے کہ آپ کے سل کی کپیسٹی کتنی ہے یہ والے سلوں کو میں نے چیک کیا تھا کہ یہ جو ریڈ کلر اور گرین کلر کے والے جو سل ہیں ان میں کچھ کی کپیسٹی 294 ہے کچھ کی کپیسٹی 2250 کچھ کی 2350 بھی آتی ہے اور کچھ کی 1950 بھی آتی ہے اگر آپ کو اتنی کپیسٹی میں یہ سل مل جائیں تو بہت ہی ایک اچھی چیز ہے اگر آپ لوگ کے بعد کوئی کسی اقسم کا ٹیسٹر آویلیبل نہیں ہے تو آپ نے اپنے میٹر کی مدد سے سلوں کے ولٹج کو ٹیسٹ کر کے لگانا ہے 3.7 ولٹ سے اوپر کا سل آپ نے یوز کرنا ہے یعنی کہ 3 ولٹ سے اوپر کا کر لیں کوئی اشو نہیں ہے آپ چار جب ان کو کریں گے وہ 3.7 ولٹ سے اوپر چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا کہ یہ جو ریڈ کلر والے سل ہیں یہ سارے ہی اس میں لگا دوں گا سلوں کو لگاتے وقت ایک احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو پلین سائیڈ ہوتی ہے یہ مائنس ہوتی ہے آپ چاہے تو ان کے اوپر مارکنگ کر لیں کیونکہ اگر آپ سل کو الٹا لگائیں گے تو آپ کی کیسی خراب ہو جائے گی اور یہ والا مارڈیول نیا بھی نہیں ملتا تو آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے پلین سائیڈ مائنس ہوگی یہ والی جو چھوٹی سائیڈ ہے چھوٹی سی یہ آپ کی پلس والی سائیڈ ہوتی ہے تو ایک ایک کر کے میں اس سیل کو اس کے اندر لگا دیتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان سبھی سیلوں کو باری باری ٹیسٹ کر کے ایک ایک سیل کی کپیسٹی کو ہم نے ٹیسٹ کر کے اس کے اندر لگایا ہے ان میں سے ایک سیل کی جو کپیسٹی ٹوٹل ہمارے پاس نکلی ہے کچھ کی بائیس سو نکلی ہے کچھ کی تائیس سو کچھ کی دو ہزار نکلی ہے تو ہم نے جو دو ہزار سے اباو کے جو سیل تھے ان کو ہی اس کے اندر یوز کیا ہے ٹوٹل دس سیلوں کو ہم نے یہاں پر استعمال کیا ہے ابھی جناب میں نے ان کی کبیسٹی کو اچھی طرح سے ٹیسٹ کر کے اب میں اس کو فٹ کر دیتا ہوں کر کے فٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تشلی ہوتی ہے کہ آپ جو اس کے اندر سیل لگا رہے ہیں وہ اچھی کوالٹی کے ہیں تو لیجئے جناب ہمارا جو پاور بینک ہے وہ تو ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم اسے جہاں پر مرضے استعمال کر سکتے ہیں یہ لانگ بیک اپ کے لیے یہ دس سیل والی کیسنگ بہت ہی کمال کی ہے پرسنلی اپنے گھر میں استعمال کر رہا ہوں کافی زیادہ بیک اپ اچھا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ یہ جو آٹھ سیل والی ہے اس کو بھی میں یہاں پر فٹ کر دیتا ہوں اس کے سیلوں کو بھی ہم نے ٹیسٹ کر کے لگایا ہے سبھی سیلوں کی کپیسٹی دو ہزار سے لے کر تئیسو کے درمیان ہے تو ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ہم جناب اس کو یہاں پر فٹ کر دیتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت ڈسپلی کے اوپر ہمیں یہ سیونٹین نائن پرسنٹ شو کر رہا ہے جس کا ملکہ ہے کہ یہ والا پاور بینک ہمارا سیونٹین نائن پرسنٹ ہے جس کے اندر آٹھ سیل ہم نے ڈالے ہیں اور یہ والا جو ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ہمیں شو کر رہا ہے تو یہ جناب ہنڈر پرسنٹ تک چارج ہے اب اگر بات کریں کہ یہ کتنے ہمارے موبائل فونز کو چارج کر سکیں گے تو چھوٹے والا دو سے تین موبائل کو آسانی سے چارج کر لے گا جبکہ جو بڑے والا ہے چار سے پانچ موبائلوں کو آسانی سے چارج کر لے گا سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ہاں میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کافی دنوں سے کہ آپ لوگ کمنٹ بہت کم کرتے ہیں چاہے نائس کا ہی کمنٹ کر دیا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں اس کے لئے یوٹیوب مجھے یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی چالیس پرسنٹ آڈینس بغیر سبسکرائب کی چلی جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہے اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ سے کہ نئی نئی انفارمیٹی ویڈیو آپ دوستو تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد